تو خبر یہ ہے کہ پی بی کیاون چاون بلوچستان کے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے خلاف اپیل پر سماد سپریم کورٹ نے 21 اپریل کو ہلکے کے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم موطل کر دیا جسٹریس محمد عریض مظہر نے کہا فوری طور پر اس معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تفصیلات جان لیتے ہیں اکرام علا جوئیہ سے جی اکرام آگاہ کیجئے اب کیا وجوات بنی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پی بی اکاون بلوچستان میں 21 سپریل کو ہلکے کے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم موطل کر دیا ہے عدالتی اکرامہ الیکشن کمیشن کی رضا مندی کے بغیر لکھوایا گیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو بارہ پولنگ سٹیشنز پر اندخواد کے لیے دس دن بعد نیا شیڈول جاری کرنے کی ہدایت کر دیا ہے جبکہ عدالت نے اٹان جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے پی بی اکاون چمن بلوچستان کے بارہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ اقلاف اپیل پر سمات جسیس محمد علی مذر کے سربراہی میں تین اپنی بینٹ نے کی ہے وکیل وزیر سجاد نے کہا کہ دوبارہ پولنگ سٹیشنز کے علاوہ مزید گیارہ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں این نیچرل ٹرن آؤٹ رہا اور جسیس محمد علی مذر نے کہا کہ پوری طور پر اس معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ایلیکشن کمیشن کی رائے کے بعد سہے کرتے ہیں ڈی جی لا آئے ایلیکشن کمیشن محمد عرشت عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اس معاملے پر عدالتی کروائی مکمل ہونے تک ایلیکشن روکنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عدالت چاہے تو سات یا دس دن کے لیے ایلیکشن محقر کر سکتی ہے عدالت انسامات 23 سپریل تک ملتوی کرتے ہوئے بارہ پولنگ سٹیشنز چھیک ہے بہت شکریہ اکام اللہ